بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر ہدایت بنگش ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج کچھ بات کرتے ہیں بہت سے جو چائنہ میں ایم بی بی ایس کے لیے جو سٹورنٹ جاتے ہیں مطلب جاتے ہیں تو وہ مجھ سے بہت سے question کرتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ کچھ کی آنسر یہاں پہ دیتے چلوں خاص کر وہ پہلا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ ایم بی بی ایس کے یہ یونیورسٹی کس طرح ہے تو وہاں پہ دو قسم کی یونیورسٹیاں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے موئی لسٹڈ منسٹری آف ایجوکیشن سے لسٹڈ ہوتی ہیں اور دوسری ہوتی ہے جو موئی سے نان لسٹڈ ہوتی ہیں لیکن چائنہ میں جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں وہ گورنمنٹ یونیورسٹی ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ان میں کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہوتا لیکن جو موئی لسٹڈ یونیورسٹی ہیں چائنہ کے ان کو یہ چائنہ گورنمنٹ نے یہ اختیار دیا ہوتا ہے کہ آپ ایک specific quota کے فورن سٹوڈنٹ لے سکتے ہیں اور ان کی ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں تو وہ آپ جو مینلی ان کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ ایموئی لسٹڈ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ کی ڈائرک انگلیش میڈیم میں وہ سٹارٹ ہو جائے گی ایم بی بی ایس ڈگری اور آپ کو چینیز اگزیم مینلی نہیں دینا پڑے گا میکزیمم جو یونیورسٹی ہیں بعض کے ریکوائرمنٹ ہے لیکن وہ بھی آسان ہے لیکن اگر آپ ایموئی لسٹڈ یونیورسٹی نہیں ہے وہاں پہ ایڈمیشن لیتے ہیں تو وہاں پہ یہ ہوگا کہ آپ کو شاید چینیز لنگویج اگزیم ایچ ایس کے تری ہوتا ہے ایچ ایس کے فور ان کے لیول ہوتے ہیں اپنے تو وہ آپ کو ایچ ایس کے اصل میں یہ وہ ہوتا ہے چینیز لنگویج اگزیم ہوتا ہے تو وہ آپ کو پاس کرنا پڑتا ہے اس کے بعد ہی آپ میڈیکل سٹڈی کنٹینیو کر سکتے ہیں تو انہی ایونیورسٹی میں جانے سے پہلے آپ کو یہی کرنا پڑے گا کہ آپ کو چینیز لنگویج سٹڈی کرنے پڑے گی وہ سٹڈی کر کے وہاں پہ ایونیورسٹی میں اگزیم دو گے تو اس کے بعد ہی آپ میڈیکل سٹڈی کنٹینیو کر سکتے ہو ایم بی بی ایس کے سٹڈیز لیکن اگر آپ ایموئی لسٹڈ یونیورسٹی میں جاؤ گے تو اس میں آپ کی میکزیمم جو ایونیورسٹی ہے اس میں ڈائریک انگلیش میڈیا میں آپ کی ایم بی بی ایس کے سٹڈیز سٹارٹ ہو جائے گی باقی یہ ہے کہ تھوڑا سا یونیورسٹی فی کا پوچھتے ہیں تو وہاں پہ بعض یونیورسٹی ہیں ہوتی ہیں وہ ایکسپینسی ہوتی ہیں لیکن وہاں پہ جو سٹیز ہوتی ہیں وہ چیپ ہوتی ہیں فر ایگزامپل اگر آپ ایک یونیورسٹی ہے وہاں پہ ایڈمیشن لیتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو فی سائیڈ تھوڑی سی منگی مل جائے لیکن وہ سٹی وہ ہے تو آپ کو جو ایکسپینس ہوگا وہ کم پڑے گا تو وہ سال میں جو ایکسپینس ہوتا ہے اس کو اگر ایڈجسٹ کر کے تو تقریباً ایک ہی جیسے بن سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ وہی بات ہے کہ جو ایم اوئی لسٹڈ ہو تو وہ آپ کو فائدہ دے گی باقی اس کے علاوہ سیشن ہوتے ہیں اب جو سیشن چل رہا ہے تو اس میں دو طرح کی ایڈمیشن ہو رہا ہے ایک تو دو ہزار باوی سپٹیمبر سیشن کیلئے بھی ایڈمیشن ہو رہے ہیں وہ اس لئے کیونکہ پہلے سال میں جو پہلا سمسٹر ہوتا ہے وہ چینیز لنگویج کا ہوتا ہے تو اس پہ لوگ زیادہ فوکس نہیں کرتے ہیں تو ایسی انیورسٹی میں بھی سیٹس آویلیبل ہیں کہ وہ دو ہزار اگر آپ ادھر ایڈمیشن لیتے ہیں وہاں جاتے ہیں تو آپ کا ایک طرح سے دو ہزار باویس کا سپٹیمبر سیشن کاؤنٹ ہوگا تو آپ کو سکس مند کی ایک طرح سے فائدہ ہوگا اور ایک ہوتا ہے کہ وہ جو مارچ انٹیک ہے اس میں ایڈمیشن سٹارٹ ہوتے ہیں تو مارچ انٹیک الگ ہے اور دو ہزار تئیس کا اور سپٹیمبر کا الگ ہے تو یہاں آپ نے کنفرم کرنا ہے کہ آپ کو کون سے انٹیک میں داخلہ دے رہے ہیں اس کے علاوہ ایک سپٹیمبر دو ہزار تئیس کا انٹیک ہے جو آگیا آئے گا لیکن آپ نے جب بھی ایڈمیشن لینا ہے تو آپ نے یہ کنفرم کرنا ہے کہ میری ڈیگری کی ڈیوریشن کیا ہے اگر مارچ میں انٹیک میں آپ کو داخلہ دے رہے ہیں تو یہ ناؤ کے سکس پونٹ فائی ویئرز آپ کا ڈیوریشن ہو مینلی جو سکس یئر ڈیوریشن ہوتا ہے اس پہ آپ فوکس کریں وہ باقی اگر سپٹیمبر دوہزار بائیس کے سیشن میں آپ کا داخلہ ہوتا ہے تو وہ اچھا ہے دوسری یہ ہے کہ دوسری بعض لوگ سٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ سوال پوچھتے ہیں کہ فیزیکل کلاسز ہیں یا آن لائن تو اب بھی چائنہ نے تقریباً بورڈر کول دی ہیں تو کلاسز ہونی چاہیے فیزیکل ویسے بھی پاکستان کی اگر بات کریں انڈیا کا مجھے پتہ نہیں ہے وہ اپنے حساب سے وہ کر سکتے ہیں لیکن پاکستان میں پی ایم سی کا یہی رول ہوتا ہے کہ آپ نے میڈیکل کیلئے فیزیکل کلاسز لینی ہے انہوں نے ایک نوٹفیکیشن بھی میرے خانے پچھلے سال تھا یا دوازار ایک کس میں تھا وہ ایشو کیا تھا کہ آن لائن کلاسز میں زیادہ تر ایڈمیشن نہ لیں یہ میں نے خود دیکھا تھا باقی فی کی وہ پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ پیمنٹ کرتے ہیں یا ادھر چائنہ پہنچ کے ایک تو یہ ہے کہ فیز آپ کی یو ایس ڈالر میں نہیں ہوگی آر ایم بی میں ہوگی جو چائنیز کرنسی ہے تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ ادھر جو فیز ہوتی ہے لیکن یہاں پہ چونکہ آر ایم بی کا لوگوں کو آڈیا نہیں ہوتا تو ہم زیادہ تر یو ایس ڈالر میں بتاتے ہیں دوسری یہ ہے کہ زیادہ تر یونیورسٹیوں کی جو ہوتی ہے کلسنٹینسیز فیز ہوتی ہے جو جے ڈیو ڈیو ٹو فارمز اور کچھ چارجز ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آپ نے پی کرتے ہیں باقی جو ہوسٹل وغیرہ ہوگئے ہیں اور اس کے علاوہ اٹویشن فیو ہوتی ہے وہ آپ اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں اور وہاں پہ یونیورسٹی میں پی کر سکتے ہیں لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ایجنٹ سے داخلہ کروا رہے ہیں ان کے کیا ریکوائرمنٹ ہے اور انہوں نے کیا دیا ہے لیکن اگر آپ ایک ریجسٹر اور اچھے کلسنٹر سے اٹویشن لیں گے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا فیس یہاں پہ پی کرے یا وہاں پہ لیکن زیادہ تر جو یہاں پہ ہوتا ہے لوگوں کا یہی کنسرن ہوتا ہے کیونکہ وہ دس بارہ لاکھ روپے بنتے ہیں تو وہ تھوڑے سے ڈرتے ہیں تو کوشش کریں کہ ان کو کنوینس کریں کہ میں نے باقی فیس وہاں پہ پی کرنے ہاں یہاں پہ آپ کا دو سے تین لاکھ تک خرچہ یہاں پہ آ سکتا ہے کیونکہ اس میں کلسنٹر سے چارجز ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایکسپٹنس لیٹر کے چارجز ہوتے ہیں اور یہاں سے جو آرینجمنٹ کرتے ہیں تو وہ چیزیں آپ سے کلسنٹرین یہاں پہ چارج کریں گے امید ہے کہ ان سوالوں کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا جتنے بھی سٹورینج جا رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ ہم سے ایڈمیشن کرائیں کہاں سے بھی کرائیں لیکن یہ ویڈیو ضرور دیکھیں تاکہ ان کو آئیڈیا ہو کہ کیا ہو رہا ہے کہاں سے مطلب ایڈمیشن کس طرح ہوتا ہے اور پروسس اور وہاں پہ یونیورسٹیز کی کیا حالات ہیں باقی کسی کو بھی اگر اس کے علاوہ انفرمیشن چاہیے تو وہ مجھ سے ویڈیو پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور میسیج میں کر کے فارورڈ کر دیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ سب کا ریپلائی دے دوں تینک یو اور امید ہے کہ اس کو آپ آگی بھی شیئر کریں گے اس ویڈیو کو جو بھی سٹورینٹ ہے وہ جا رہے ہیں انشاءاللہ اور بھی ویڈیو آئیں گے ایم بی بی ایس کے حوالے سے جو چائنہ میں ہیں وہاں کے کرنٹ سچویشن کیا ہیں اور باقی بھی میں شیئر کرتا جاؤں گا تو اس لئے میرے چینل کو سسکراب کیجئے تینک یو اللہ حافظ